With the name of Allah Almighty گلستان آف سادی سادی یہ ایک رائٹر ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کہانیاں لکھتے ہیں ان کی چھوٹی کہانیوں کو پیرابل کہتے ہیں پہلی کہانی ایک مرتبہ ایک بوٹ میں ایک کنگ اور کچھ مسافر سفر کر رہے تھے اس بوٹ میں ایک سلیو بھی تھا غلام بھی تھا عدنے درجے کا اور بوٹ بھور میں پھس گئے دریہ میں شاید سفر کر رہے تھے تو کسی جگہ پر بوٹ فس گئی تو سلیو اونچی اونچی رونے لگ گیا دھاڑے مارنے لگ گیا شور مچانے لگ گیا کینگ ڈسٹرب ہو گیا تو سارجنٹ نے اس سلیو کو پکڑ کر پانی میں پھینک دیا جب پانی میں پھینکا کافی دیر وہ وہاں پر گوتے کھاتا رہا اور پھر سارجنٹ نے سلیو کو اٹھا کر دوبارہ بوٹ میں بٹھا دیا سارجنٹ فلسمن پولیس والا اب یہ شخص سلیو جب آ کر بوٹ میں بیٹھا گوتے کھانے کے بعد تو یہ خاموشی سے بیٹھ گیا تو کنگ نے پوچھا فلسمن سے کہ بھئی یہ کیا ماجرہ ہے یہ پہلے شور کر رہا تھا اب شور نہیں کر رہا تو اسے بتایا سارجنٹ نے کہ جناب پہلے اسے نقصان کا یا موت کا یا ڈوبنے کا تجربہ نہیں تھا جب اس تجربے سے گزرا ہے تو یہ دلیر ہو گیا ہے اور خاموشی سے راضی بہ رضا ہو گیا ہے کسمت پر کلیر اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نقصانات کرتے ہیں زندگی میں کئی تو پھر نقصان کو برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں شور نہیں مچاتے جبکہ چھوٹے بچے کا کھلو نہ کھو جائے تو وہ شور مچاتا ہے ایک دوسری اگزمپل دیکھیں ایک اور پیرابل ہے کہانی ہے وہ کہہ رہا ہے نو شیر وان ایک کنگ تھا ایک دن جنگل میں اس کے لیے ہرن کو روست کیا جا رہا تھا تو نمک کم ہو گیا تو ساتھ والی بستی سے لوگ گئے بھاگ کر نمک لے آئے تو نو شیر وان نے پوچھا کیا آپ نے اس نمک کے پیسے ادا کیے ہیں تو بتایا گیا کہ جناب یہ معمولی سی چیز ہے پیسے ادا کرنے کے ضرورت نہیں انہوں نے کہا نہیں پیسے ادا کرو جب بھی کرپشن سٹارٹ ہوئی چور بزاری لوٹنا سٹارٹ ہوا وہ چھوٹی اور ادنی چیز سے شروع ہوا اگر کنگ یہ کہے کسی بستی سے جا کر انڈے لے لیا کرو تو لوگ ان کی مرگیوں کو سیخوں پر چڑھا لیں گے تو اس لئے کنگ نے کہا جسٹس ہونا چاہیے تو اس سے ہمیں کیا مارل ملا کہ انسان کو یا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز کے پیسے ادا کریں تاکہ کسی قسم کی لوٹ مار کی بنیاد نہ قائم ہو نہ پڑے تیسری پیرابل رائٹر سادھی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنگ بہت بیمار ہو گیا اور حکمہ نے حکیموں نے مشورہ دیا کہ جناب اگر آپ کو اگر وہ جگر بائل کہتے ہیں پتہ بائل کہتے ہیں بائل ایک نوجوان اس رنگ کے اس بالوں والے ایسی آنکھوں والے ایک جوان آدمی کا اگر بائل آپ کو مل جائے تو آپ پھر دوبارہ بہال ہو سکتے ہیں ریسٹور ہو سکتے ہیں آپ صحتیاب ہو سکتے ہیں اس رنگ و روپ کا آدمی تلاش کیا گیا اور آخر ایک آدمی مل گیا اس کے والدین سے پوچھا گیا بھئی آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیں تو ہم نے اس کو زبا کرنا ہے اس نوجوان کو اور اس کا بائل بادشاہ کو دینا ہے ہم نے تو والدین جب پیسوں کی آفر کی گئی تو والدین نے ایکسپٹ کر لی قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے فتوہ جاری کر دیا بھئی ایک کنگ کی صحت کے لیے عوام میں سے ایک آدمی کا زبا کرنا جائز ہے تو یہ سارے معاملات ہو گئے جب اس لڑکے کو زبا کرنے کا ٹائم آیا تو اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا تو کنگ نے پوچھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے اس نے کہ میں اللہ کے انصاف کو پکار رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا موسن اس کے والدین ہوتے ہیں جب والدین ہی پیسے لے لی یہ میرے تو میں ان سے تو کہہ ہی نہیں سکتا پھر انسان کے ساتھ ناانصاف یہ ہو تو کس کے پاس جاتا ہے وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا قاضی کے پاس جائے گا جج کے پاس جائے گا جج نے تو پہلے میرے خلاف فتوہ دے دیا اور پھر اگر کوئی بجتا ہے تو وہ کنگ ہے تو کنگ تو الٹا میرا بائل میرا پتہ نکالنے کے لئے تیار ہے تو میں اپنی فریاد خدا تک مہنچا رہا ہوں خدا ہی مہربانی کرے تو بادشاہ کو ترسا گیا بادشا کسی دوسرے کی جان لینا اپنے فیدے کے لئے اچھا نہیں ہے آپ لیتے ہیں جان کسی کی جان تو لیتے ہو کہ نہیں لیتے بکرے زبا کر کے کیسی موجیں اڑاتے ہو جان لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہیں نا تو شیخ سادھی کہ رہے نالو question number one only four questions are over there for notes you can contact me 0333 4 6 55 305 only four questions اور انہی میں سے ہی question آئے گا چاہے کوئی بھی پنجاب کا board ہے over question number one what was the remedy suggested by the physicians for the disease of the king بادشاہ کی بیماری کے علاج کے لیے physicians doctors نے کیا suggest کیا تھا remedy کا مطلب علاج 2010 ڈیوی 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 ڈیوی